ویلکم ٹو ایس اس بی ویڈ بیلال سو بیٹا اس ویڈیو میں ہم آج اے ایف این ایس کے انیشل ٹیسٹ کا ایکسپیڈینس اور رپیٹی رکوائچن شیئر کریں گے کہ کون کون سے ایسے کوائچن ہیں جو آج رپیٹ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ بار آئے ہیں اور ہر سینٹر میں تقریباً آل پاکستان سے بیٹا یہ کوائچن رپیٹی ہیں اگر آپ کا بیٹا ٹیسٹ نزدیک ہے تو آپ ان ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے کر رہیں اور بیٹا پلی لسٹ کے فولڈر میں جائیں میرا چینل اوپن کریں اس کی پلی لسٹ میں جائیے اور جو اے ایف این ایس کی پرپریشن کا فولڈر ہے اس کو اوپن کر کے تمام ویڈیوز کو واج کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ پر ٹیسٹ اچھے طریقے سے بیٹا کلیر ہو جائے گا سو بیٹا میں نے وارس ایپ گروپ بھی بنا دیا وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں نے ڈال دیا وہاں سے آپ لے کر ایڈ ہو سکتے ہیں وہاں سے ہمیں ہمارے گروپ بھی اور اس کے بعد بیٹا آپ کو ادھر بھی ایکسپیرینس وغیرہ ملتا رہے گا سو بیٹا آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پہلا کوئیچن تھا بیٹا گیمیول کیا ہے گیمیول آر ہیڈ میں پروڈائٹ ان ایس ایکسوال انٹرنل بڑڈ ایکسٹرنل بڑڈ تو یہ کیا ہے بیٹا انٹرنل بڑڈ سی والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے یہ وہ کوئیچن ہے بیٹا جو آج موسٹ ریپیوٹی دونیا اور ہر سینٹر میں یہ بیٹا ہر بار آتی ہیں اور آئے آج بھی بہت زیادہ بار ہیں بیٹا یہ ایک بچی نے ہم سے نوٹسیز بائی کیے تھے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے سر بیلال آریف 0302 6617439 وارس ایپ سے نوٹسیز بائی کیا تھی الحمدللہ میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تینکیو تو اگر بچی آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یہ والی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بارے میں پازٹیو جو ہے وہ تھنکنگ رکھی ہے ہم آپ کے بھی فکر گزار رہے ہیں سیکنڈ کوئیچن تھا بیٹا چوانو سائٹ کیا ہیں کون سے سیل ہیں یہ بیٹا ہم آپ کو جو تیاری کروائی تھی جس ویڈیوز میں ان بی بھی آپ کو یہ بتائے تھے تو یہ کوئیچن آج رپیٹیڈ ہویا مطلب کہ کچھ کوئیچن جو ہے وہ ہماری ویڈیوز سے ہی آئے ہیں سو بیٹا کیا ہیں چوانو سائٹ کون سے سیل ہیں یہ کولر سیل ہیں اے والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہیں اور دوسرے سیل آیا یہ مطلب کہ چوانو سائٹ آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ دونوں ایم سی کو سیم تو نہیں آتے دیکھیں گا بیٹا ایک سینٹر میں آیا ہے کہ چوانو سائٹ کون سے سیل ہیں دوسرے سینٹر میں یہ آیا ہے کہ ان کا فکشن کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کا فکشن کیا ہے بیٹا انجیشن سی والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے پیرا پوڑی فیراز پروڈیوز اے سیکسولی بائی پوڑی فیراز جو ہیں وہ کیسے جو ہے پروڈیوز ہوتے ہیں اے سیکسولی وہ بڑی ان کے ذریعے سی بڑنگ بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اور اس کے بعد بیٹا وارٹر ایکسکریٹ ان سپونجیز تھرو وارٹر جو ہے بیٹا وہ ایکسکریٹ ہوتا ہے سپونجیز میں سے کس طریقے سے اس کلم سی والا ٹھیک ہے بیٹا سی والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اس کلم اور اس کے بعد ہے بیٹا سپائیکیول میں بھی سپائیکیول کیا ہے بیٹا بات اے اینڈ بی سیلشیس بی اور ٹیلکوریس بی ٹھیک ہے بیٹا اب مطلب کہ بات اے اور بی ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہیں سکیلٹن آف سائیکان is فارمڈ بائی سکیلٹن جو ہے سائیکان کا وہ کس سے بنتا ہے بیٹا تو یہ بیٹا کاربونیٹ فلم سے سوری کاربونیٹ آف لائن ڈی والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے کاربونیٹ آف لائن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کریکٹ آنسر کیا ہے کاربونیٹ آف لائن انٹیران کیا ہے بیٹا باڈی کیوٹی ہیں دیجیسٹیو کیوٹی ہیں یا بات اے اور بی تو یہ بیٹا انٹیران جو ہے یہ دونوں فرکشن پر فارم کرتا ہے دونوں کیوٹی ہیں یہ باڈی کیوٹی بی اور دیجیسٹیو بات اے اور بی ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہیں بیٹا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے کسی کی سمجھ پرشانی ہے بیٹا تو کمنٹ بات میں بتائیں گا ہم آپ کی انشاءاللہ بار پوڑ ہیل کریں گے پرو ٹینڈرس اور پرو ٹینڈرس کیا ہے بیٹا تو یہ ہیما پرو ڈائٹس ہیں دی والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ہرما پرو ڈائٹس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے بیٹا نیکسٹ فلن دا بلینک اس انکلیوڈنگ ان دی ایک منٹ بیٹا سوری فلن دا بلینک اس انکلیوڈنگ ان دی ایویلویشن آف نیمیٹو سائٹس یہ بیٹا اس کا کریکٹ آنسر ہے ایکٹوڈنگ ڈی والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد ہے بیٹا سینائیو سائٹس آر پریزنٹ ان سینائیو سائٹس جو ہے وہ کس میں پریزنٹ ہوتے ہیں بیٹا وہ کوئلوٹی ریٹا میں بیٹا اے والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے اگر میری پرونسی ایشن سے ہی نہیں ہے مطلب کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ بیٹا ادھر آپشن دیکھ لیں اور اس نے نیچے دیکھ لی جگہ بیٹا کریکٹ آنسر کیا ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا سو بیٹا اگر آپ نے تیاری کرنی ہے یا آپ کی بیٹا بھی تک جو ہے تیاری اچھی نہیں ہے یا آپ نے بیٹا نورس نہیں ہے تو بیٹا یہ سکرین پر ایک نمبر شوڑ ہے ایف این ایس کمپلیٹ سیٹ آف نورس پاس پیپر ویڈیو لیکچر آویلیبل اسپیرن ناو ورسل 0302 6617439 439 تک بیٹا نمبر ہے باقی جو آگے 1 ہے یہ سوڑی یہ گلتی سے لکھا گیا ہے 439 تک یہ نمبر کریکٹ ہے فارم ایکسو سکیلٹن آف کوئلنٹی ریٹس کیا ہے بیٹا ایکٹوڈرم سی والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے سوڑی ایکٹوڈرم دی والا ہے دی والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ایکسو سکیلٹن آف کوئلنٹی ریٹ is made up ایکسو سکیلٹن کس کا بنا ہوتا ہے بیٹا سی اے سی او تھری بی والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہیں یہ ایک ایکسپیڈینس جو ہے بیٹا وہاں سے ختم ہو گیا اب دوسرا ایکسپیڈینس شروع ہوتا ہے دوسری بچی کا انہوں نے بھی الحمدللہ ہم سے نورسی لیے تھے تیاری کی ان کے بھی جو ہیں ویوز بہت اچھے رہے ہیں ہم ان کے بھی تھنکفل ہیں سو ان کے بیٹا دیکھیں گونیڈز آر پریزنٹ گونیڈز کس میں پریزنٹ ہیں بیٹا میڈیوز آئی میں اے والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے فارم آف کوڑیل ریفز بیٹا دیکھیں اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے فزکس کے ایک میسٹری کے بیالوجی کے اور انگلیش کے جو جو آج ریپیٹ ہوئے ہیں سبھی کو ٹھیک ہے تو آپ ویڈیس ہمارے سے جڑے رہیے گا تو دیکھیں گا کہتے ہیں فارم کوڑیل ریفز کیا ہے بیٹا ہمارے پاس کو ایلنٹریٹا اے والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے باڈی آف فلیٹ ورم اس کمپریسٹ باڈی جو ہے فلیٹ ورم کی وہ کمپریسٹ ہوتی ہے کیسے دار سو وینترلی دار سو وینترلی ہمارے پاس سی والا بیٹا کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے پلیپس پرفارم دا فکشن پلیپ کیا فکشن پرفارم کرتا ہے بیٹا نیوٹریشن دی والا بیٹا ہمارے پاس سکریکٹ آنسر ہے بیٹا اگر آپ آگے میری حالت دیکھیں ادھر آ جائیں باہر میری حالت دیکھیں کتنا پسینہ میرے چہرے پہ اس وقت آیا ہوئے تو آپ چینل کو بیٹا سبسکرائب لازمی کیجئے گا یہ چینل آپ کی ہیلپ کے لیے بنایا گیا انشاءاللہ ہر دن جس دن دا ٹیسٹ ہوتے رہیں کہ ہم آپ کو ایکسپینینس بتاتے رہیں گے آپ ہمیں یہ بتا دیجئے گا کمنٹ میں کہ آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ کب ہے تارک ایکٹنگ آنا بارڈی ڈیٹرمائن تارک جو ہے بیٹا وہ بارڈی پہ ایکٹ کرتی ہے اس کو ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے کیسے ایمگولر ایکسیلیریشن کے تھرو سی والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اب بارڈی ان ایکویلیبریم بارڈی ایکویلیبریم کے فارم میں کب ہوتی ہے بیٹا می بھی ایٹریسٹ آر ان یونی فارموشن یہ بیٹا مطلب کی ایسے نہیں کہ میں بھی لکھا ہوئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سار نے یہ خود سے لگایا ہے یہ کریکٹ آنسر ہی یہی ہے آپ کو جو آنسر آئیں گے وہ یہی آئیں گے دیکھیں بچا لڑکیاں ٹیسٹ دے کے آئی ہیں انہوں نے آکے ہمیں صرف یہ کوئیچن بتائیں اب آڈی ان ایکویلیبریم سال یہ آیا تھا باقی بیٹا ہم نے اس کی آپشن دونڈے ہیں اس کا کریکٹ آنسر دونڈ ہے کریکٹ آنسر دونڈ کے اس کو مار کیا ہے پھر پیڈیاپ منائی ہے پھر ریکارڈنگ کیا پھر ہم اپلوڈنگ کر رہے ہیں تنی مشکل سے تو آپ ایک سبسکرائبر بھی نہ کریں بیٹا تو ہمیں پھر دکھ ہوگا آپ کہنے لی ضرور سبسکرائب کیجئے گا جب بیٹا ایکویلیبریم کے فارم میں ہوتے ہیں جب یہ بات فرسٹ اینڈ سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے آپ سٹیٹمنٹ کو ایک بار خود بھی پھر لی جائے گا دا نیوکلیس آف یورینیم دا نمبر آف نیوٹران بل بی نیوکلیس ہے جو بیٹا یورینیم کا اس میں نیوٹران کے نمبر کتنے ہوتے ہیں ڈیفرینٹ فار ڈیفرینٹ آئیسوٹوپ کوئی سپیاسفک نہیں ہے بیٹا جتنے آئیسوٹوپ ہوتے ہیں ان کے حساب سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں ہرڈ کے لیے ڈیفرینٹ ہے ڈیوڑن فیزن آف ہائیڈروجن انٹو ہیلیم جب بیٹا فیزن کی جاتی ہے ہائیڈروجن کو ہیلیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں نرڈجی ریلیز ہوتی ہے نرڈجی ایبزارب ہوتی ہے کیا ہوتے ہیں تو بیٹا نرڈجی ریلیز بھی والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے 1 ایم یو ایک ایم یو کس کے ایکویل ہے یہ دیکھ لی جائے گا بیٹا آل آف اباؤ سبھی کے ایکویل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے گا 1.66 1.66 آگے جو بھی آپ اس کو ایک بار خود بھی دیکھ لی جائے گا سمجھ دار ہیں بیٹا نیسٹ ویچنے بیٹا فار چین ریاکشن پی بیولد آپ دا سائز آف دا ریڈیو ایکٹیو آٹگر شوڑ بھی گریٹیٹ دین کریٹیکل سائز ایم والا بیٹا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے انٹی میٹر کنسیسٹ آف انٹی میٹر کس کا بنا ہوتا ہے بیٹا انٹی پراتان کا انٹی نیوٹران کا پوز نیوٹران کا آل آف اب آب انٹی میٹر جو ہوتا ہے بیٹا وہ سبھی کا بنا ہوتا ہے جو ہمیں بتائے گئے ہیں اپشنز میں نیوٹران اور پروٹان اور پروٹان کو کاملی کیا کہا جاتے ہیں نیوکلیون ٹھیک ہے بیٹا ای والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ویچ آف دا فالوینگ ریڈیشن پوزیس میکشمم پینٹریٹنگ پاور کس کی بیٹا پینٹریٹنگ پاور زیادہ ہے تو وائے ریس کی یہ اے ایم سی میں بھی رپیٹ ہوا تھا اے ایم سی کے بچوں کو بھی یہ کوئیچن آیا تھا تو اے ایم سی میں آ جائے اب بیٹا ٹیسرا ہم ایکسپیننٹ شروع کرنے لگے ہیں دو بچوں کا ختم ہو گیا ہے اب ہم تیسرا ایکسپیننٹ آپ سے شئر کرنے لگے ہیں اگر آپ نے بیٹا بھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب لازمی کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اب انگلیش کی ہیں بیٹا aware fill in the blank the problem parents were facing aware of ٹھیک ہے بیٹا آف آئے گا اس کا اے والا ہمارے پاس aware of the problem parents were facing جو ہے بیٹا ٹھیک ہے the rain have set in of on out the rain have set in in بیٹا اے والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے انگلیش میں بیٹا prepositions زیادہ آتی ہیں تقریبا سات سے آٹھ آتی ہیں انگلیش کے اور ان میں سے بیٹا چار سے پانچ ایسے ہوتے ہیں جن میں prepositions کا آپ نے use کرنا ہے اور اس کے بعد sinonium and donia بھی کچھ ہوتے ہیں مطلب دو تین ہی ہوتے ہیں I looked you at the party but I did not see you I look see for you میں نے آپ کے لئے دیکھا تھا party میں but آپ مجھے نہیں ملے you should not just fill in the blank his poverty at his poverty ٹھیک ہے بیٹا جب آپ کو وقت کا تہیم مطلب کہ specific آپ کو وقت بتا دی جائے یا specific جگہ بتا دی جائے تو اس میں بیٹا at at ہی آئے گا mostly my friend amused us ہمارا دوست ہمیں جو ہے وہ کیا کرتا ہے amuse کرتا ہے مطلب کہ جو ہے بیٹا وہ ہنساتا ہے funny jokes with funny jokes with کس کے ساتھ funny jokes کے ساتھ he prestated see in silly ideas ٹھیک ہے بیٹا ان آئے گا نینسل منڈیلا was deprived of his freedom ٹھیک ہے بیٹا of his freedom آئے گا نینسل منڈیلا آئیو واس ایسٹونیسٹ his failure at his failure دیکھئے گا کہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جائے specific چیز کا بتا دیا جائے اس میں at ہی آئے گا ٹھیک ہے the greet me cheerily every money یہ پتہ نہیں بیٹا اس کیوں مجھے خود نہیں سمجھا رہی active passive ہے یا یہ پتہ نہیں کیا فہم ہے آپ اس کو ایک بار دیکھ لی جگہ active passive لگ رہا مجھ active passive اب کوئی اوڈ بھی ہو سکتے ہیں ایک بچی نے بتایا تو مجھے بہت عجیب لگا بھی والا اس کا correct answer they greet me cheerfully every money i am greeting cheerfully by them every money ہاں یہ active passive ہے ٹھیک ہے بیٹا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو بیٹا آپ کو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنی ارہا کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم آپ کی رائے کا رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی رائے کا ہم آپ کو بیٹا اس کا ضرور رسپانس دیں گے اگر آپ کوئی ایشو ہوگا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ چے کے لوڈ خیار رو